بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی خلیوبی حاصل کرنے کے لئے کرتی ہے ان کو آسمان سے ایک فریصہ پکارتا ہے کہ تم لوگ بخش دئیے گئے اور تمہاری برائیاں لیکیوں میں بھرو دی گئے مسلط امام احمد بن حمبر میرے آقا روی فداد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرِ الٰہی کی ایک مجلس بیس لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے انواراتِ مجال سے ذکرِ الٰہی ملائکہ ذکرِ الٰہی کرنے والے کے دعائیں کرتے ہیں ذکرِ الٰہی کے مقربین حاملین آدشی گزے تھامیں اہلِ ذکر کے اردگرد حصار باتیں کھڑے رہتے ہیں یہ کوئی گھڑی دو گھڑی کی بات نہیں ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں ذکرِ الٰہی کی مجلس میں فرشتے اور جنات پورے کے پورے شامل ہوتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں جب کہیں ذکرِ الٰہی کی مجلس قائم ہونے لگتی ہے شیعاتین کو وہاں سے دور ہٹا دیا جاتا ہے ساکہ ذکر میں مکر نہ ہوں اور یہ ذکرِ الٰہی کا وہ عزاز ہے جس پر بندے جتنا بھی ناز کریں کم ہے ماشاء اللہ یہاں صرف ذکرِ الٰہی ہوتا ہے اور یہاں کی ہر شہر ذکرِ الٰہی ہی کی لپیٹ میں لکتی ہوئی ہے شیطان کی مجال ہی کیا جو ذکر نہ مداخلت کریں ذکرِ الٰہی کا جلال شیعاتین کو جلا دیتا ہے اور ہر روک کو روک دیتا ہے پریشانی ایک مولت مرض ہے اس کی شفاہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں آئیے تشریف لائیے ذکرِ الٰہی کی مجلس جاری ہے مجلس میں بیٹھنے کو غلیمت جاری ہے ادھر ادھر مت پھرو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو ذکر کا سواب ساتھ آپ کو ضرور جلتا ہے باتیں جتنی بھی اچھی ہوں ذکر سے افضل نہیں ہوتی نہ باتیں کرتے ہیں نہ ملکاتیں ذکر ہی کی باتیں اور ذکر ہی کے لئے ملکاتیں ہیں کوئی اور گرد و غائت مطلق نہیں ذکرِ الٰہی سے نور پیدا ہوتا اور ذکرِ الٰہی کا نور ملون و مردار پھا جاتا ہے اگر کوئی اور مردار نہ ہوتا تو سکینت چاہ جاتی اور اجرے ہوئے دلوں کو بسا دیتی گھڑائیں امڑ کر آتی اور جلتھل کر دیتی سکینت کیا ہے سکینت اولین قدم کے خوف و عزم کو کھا جاتی ہے وحشت کو دور کر دیتی ہے دکھوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے پریشانی کو رگڑ رگڑ کر قادر بنا دیتی ہے وہ جایا ہوا باغِ عرم تحت میں اور مہت میں لگتا ہے میرے آقا روئی پداز صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کی مجلس میں شفاہ ہے اور لوگوں کی باتوں میں بیماری ہے ناسحہ او ناسحہ جملہ برکات کا نزول جملہ بلیات کا دفیہ جملہ امراضِ نقصانی اور روحانی سے شفاہ ذکرِ الٰہی ہے بندے کی حلاکت کے لئے ستر یعنی بہت سی بنائیں موں کھولے کھڑی ہیں اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے باتیں کر کے تم دیکھیں ٹکیں مت کیا کرو مگر ضروری جس کے بغیر کام نہیں چلتا اللہ تعالیٰ تم سب کو کردی یا کروائے یا ہی اور یا کرو آنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی موسیقی موسیقی